بکر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نائت کا رزلٹ اتنا گندہ آیا ہو کہ صرف چالیس اشاریہ اکتس فیصد بچے پاس ہوئے اور باقی تمام فیل ہوئے ہوں اور ایٹا سیم ٹائم بکر کے اندر اتنے بڑے بڑے ایجوکیشنل انسٹیوٹ پرائیویٹ انسٹیوٹس اتنی بڑی بڑی اکیڈمیز ہوں کہ جنہوں نے بکر کے بچوں کے والدین کے کپڑے تک بکوا دیئے ہیں جنہوں نے اتنی مہنگی مہنگی فیصے لیے ہیں کہ بچوں کے جو والدین ہیں وہ پریشان ہو کر رہے گے مگر اس کے باوجود بھی اتنا زیادہ پیسہ بھرنے کے باوجود بھی اتنی اکیڈمیز ہونے کے باوجود بھی اتنے پرائیویٹ انسٹیوٹس ہونے کے باوجود سرکاری انسٹیوٹس ہونے کے باوجود بھی گھٹیا ترین رزلٹ سامنے آیا ہے اس کی وجہات کے اوپر بھی بات کریں گے میں نے کچھ ڈیٹا بھی کٹھا کیا ہے پرائیویٹ سکولز کا پرائیویٹ اکیڈمیز کا سرکاری س ایک وجہ آپ نے لگ دینی ہے جو سب سے بڑی وجہ آپ سمجھتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ یہ جو بھکر کے اندر نائند کا رزلٹ ہے اوورال ہی ویسے تو برے رزلٹ ہے مگر بھکر کی جو سچویشن ہے وہ بڑی گمبیر ہے کہ ایک تالیس اشاریہ چالیس اشاریہ اکتسیس فیصد بچے پاس ہوئے تو جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کے سینتیس فیصد بچے پاس ہوئے ہیں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اٹھاون اشاریہ پینسٹ فیصد بچے پاس ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے خود ایڈمیشن بیجا کسی انسٹیٹیوٹ کے ثروہ ایڈمیشن نہیں بیجا تھا ان کے وہ چالیس فیصد بچے پاس ہوئے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نائد کا جو ریزلٹ آیا ہے اس کے اندر بھکر سے تعلق رکھنے والے تقریباً اٹھارہ ہزار چھے سو چار بچوں نے امتحان دیا اٹھارہ ہزار میں سے سات ہزار چار سو چون بچے پاس ہوئے ہیں اور گیارہ ہزار ایک سو پچاس بچے فیل ہو گئے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بھکر کے اندر گورنمنٹ کے جو ہائی سکول ہیں ان کی تعداد چونسٹھ ہے جن میں سے چھپن کو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے شوکاز نوٹیس بھیجے گئے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا بچوں کے فیوچر کا ہماری کارکردگی کا کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے کیسے فیل ہوئے ہیں ذرا ہمیں ڈیٹیلز دیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انہی جو گورنمنٹ کی انسٹیٹوٹس ہیں انہی میں جو بھکر کا گورنمنٹ موڈل ہائی سکول بوائز کا ہے بڑا نام رکھتے ہیں بڑا مقام رکھتے ہیں بڑا احترام رکھتے ہیں مگر اس کا بھی 28 یا 30 فیصد ریزلٹ آیا ہے اس پار سامنے اور زیادہ افسوس کی بات جا ہے کہ جو آرٹس کے بچے تھے صرف 10 فیصد ہی پاس ہوئے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو زیلا بھر میں آرٹس کے جتنے بھی بچے تھے زیلا بھر کے اندر جنہوں نے آرٹس کے پیپر دیئے وہ 35 فیصد بچے پاس ہوئے ہیں 75 فیصد بچے فیل ہو گئے ہیں اور اسی طرح جو سائنس کے بچے تھے 40 فیصد پاس ہوئے ہیں 60 فیصد سائنس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ فیل ہوئے ہیں گورنمنٹ گرلز ہائی سکول بکر کا جو منڈی ٹاؤن ہے بڑا اس کا نام ہے اس کا جو ریزلٹ آیا وہ 68 فیصد ہے تو اپریسییشن کے چلو بہتر ریزلٹ آ گیا اسی طرح گورنمنٹ گرلز موڈل ہائی سکول جو ہے یہ جو منڈی ٹاؤن کا ریزلٹ ہے 68 فیصد جو ہے یہ گرلز ہائی سکول منڈی ٹاؤن کا ریزلٹ ہے اور جو گورنمنٹ گرلز موڈل ہائی سکول ہے اس کا صرف 34 فیصد ریزلٹ آیا ہے جس میں سے 39 فیصد سائنس کی بچے پاس ہوئی ہیں 45 فیصد آرٹس کی بچے پاس ہوئی ہیں اس کے بعد ایک اور گورنمنٹ کا ہائی سکول ہے ریلوے کروسنگ کے قریب اس سکول کا ریزلٹ بھی 49 فیصد آیا ہے جس میں سائنس کی 46 فیصد بچے پاس ہوئی ہیں آرٹس کی 47 فیصد بچے پاس ہوئی ہیں یہ کتنی گھمبیر سچیوشن ہے اس کا اندازہ آپ خود لگا لیں اب میں پرائیویٹ انسٹیٹوٹس کی جانی باتوں اکیڈمیز کی جانی باتوں یہ قبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ بہت ساری پرائیویٹ جو آکیڈمیز ہیں ان کے باہر پیرنٹس نے احتجاج کیا کہ اتنے گندے ریزلٹ کیسے آئے ہیں اتنا پیسہ انہوں نے بھرا لیکن اس کے باوجود بھی بچے ان کے فیل ہو گئے ہیں اب میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ جو آلائیڈ سکول ہے اسی فیصد وہاں کے بچوں کا ہے جو نائنس کے ریزلٹ ہے اسی فیصد بچے ہیں آہ دی اگلیٹ سکول کا اسی فیصد ہے دی ایجوکیٹر کا 86 فیصد ہے سپیر سکول کا 60 فیصد ہے قدر بہتر ہیں اور جو دی اگلیٹ سکول ہے اس کی جو طالبہ ہیں انہوں نے چار سو پچانوے نمبر حاصل کی ہیں نائنس کے اندر تھنکر الائنس کی نائنس کی ایک بچی ہے جس نے بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے فور نائن ایٹ مارکت حاصل کی ہیں مگر جو دی اگلیٹس کی ٹینس کی ایک بچی ہے اس نے بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے اب یہ وہ تمام تر ڈیٹیلز ہیں ہمارے پرائیوٹ اور سرکاری جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کتنی بوری طرح ہمارے جو بچی ہے سپیشلی جو سرکاری داروں میں پڑھ رہے ہیں وہ فیل ہوئے ہیں چاہے بچے ہو چاہے بچیاں ہو تو ہم سب کو سوچنا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا کہ جو اتنے بڑی تعداد میں فیل ہو رہے ہیں اور بہت ساری وجہات بھی ہے لیکن ان میں سے جو سب سے بڑی وجہ بتائی جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے موبائل استعمال کرتے ہیں پبجیا کھیلتے ہیں ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ان سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ مانی جا رہی ہے کہ بچوں کے اندر اب اپنے پہ جو ٹیچرز ہیں ان کا خوف نہیں رہا اب جب ان کا خوف نہیں رہا ہے تو یقینی طور پر ان کی بات نہیں مانتے ہیں جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ چھٹی کر لیتے ہیں جب ان کو جرمانہ کیا جاتا ہے تو ان کو چکے گھروں سے پیسے آسانی سے مل جاتے ہیں وجہ کے جرمانہ پی کر لیتے ہیں مگر اس سے بھی جو زیادہ گھمبیر سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس ہمیشہ یہی سوچنے کہ ہمارے بچے تیچرز کا احترام نہیں کرتے ہیں مگر ان فیکٹ وہ اب پیرنٹس کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں پیرنٹس سے بھی نہیں ڈرتے ہیں تیچرز سے بھی نہیں ڈرتے ہیں آزاد ہو گئے ہیں کھلنی ان کے پاس ہر چیز آئی ہوئی ہے موبائل ان کے پاس ہیں انٹرنیٹ ان کے پاس ہیں مرساکل ان کے پاس ہیں تو یہ سب چیزیں دیتے ہوئے آپ ان کو تھوڑی سی یہ بھی نصیت کیا کریں کہ بیٹا پڑھ لو پڑھو گے نہیں تو ان سب چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے موسیقی موسیقی